مرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کو بھائی دین آپ آپ دیکھ رہے ہیں پنجابی چسکہ خوٹ آج ہم بنانے جا رہے ہیں ہارٹ اینڈ ساور سردی کا موسم ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تو اس لیے سوچا کہ چلے سردی کو بھی انجوائے کرتے ہیں اور سردی کو دور بھی کرتے ہیں اس کے لیے میں نے تکرین ڈیر لیٹر پانی کا لیا ہے تو اس کو پانی کو میں نے اچھی طرح پہلے بوائل کر لیا ہے گرم ہو گیا تاکہ چکن جائے وہ اس کے اندر سے جو میلو گیرہ نکل دی ہے وہ نکل گئے گی اچھی طرح تو اس کو آپ ساتھ آٹھ منٹ تک پکنے دیتے ہیں اس کے پاس ہم ڈالیں گے جی گاجر اور باندھگو بھی ساتھ میں سوسیز اگرہ ڈالیں گے مسالیں اگرہ ڈالیں گے وہ بھی آپ کو ساتھ دکھائیں گے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیک آن کے بٹن کو کھلک کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آنے والے نئے ویڈیو آپ تک باس آنے سے پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چکن ہمارا جو ہے وہ پاکے چکے اب اس کے اندر ڈالیں گے جی چاپ گاجر اور ساتھ میں چاپ بھی باندھگو بھی وائٹ پیپر جائے گی اس کے اندر ہافٹی سپون تقریب پر ساتھ میں سویا ساس جائے گی نمک جائے گا ہافٹی سپون چینی جائے گی اس کے اندر ایک چمچ چینی ساس جائے گی اس کے اندر دو چمچ اور ساتھ میں سرکا یہ بھی تقریبا ایک ٹیبل سپون بارکس کے اندر جائے گا گاجر اور باندھگو بھی کوئی پکنے دیتے ہیں جیسے یہ ہلکی چیزی جائے گی چکن کیونکہ ہمارا آڈ اٹھ گائے چکا ہے تو اس کے اندر ڈالیں گے کانٹرور ساتھ میں انڈا ہمارا چکن اور ویڈیٹیبل یا وہ پاک چکے اب اس کے اندر اس طرح ہلکا ہلکا کانٹرور ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح پکائیں گے جاتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو جاتا پہلے زیادہ نہیں ڈالنا جیسے پک جیسے پھر اس کے اندر ڈالیں گے انڈا اگر آپ کو زیادہ پسند ہے ٹھیک تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر کام ٹھیک پسند ہے تو کام ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب انڈا ڈالیں گے تو انڈا ایک دم سے ہلائیں گے نہیں تاکہ اس کے بڑے بڑے جو ہیں وہ پیسیز بنیں اس کے اندر ہارٹن ساور سوپ ہمارا جو ہے ماشاءاللہ رہی ہو چکے ہیں ایک سے گریڈ منڈ بسندے کو پکا کے ساتھ ہی اس کو ڈی شاوٹ کاری چولے کو بند کرتے ہیں اور اس کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں بس میں لائے رکھوں بس میں لائے رکھوں لے دے دی ہمارا ہارٹنس آور سوپ یہ ساس آگی رینگر آگیا چلی ساس آگی ماشاللہ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے دن کے ساتھ زندگی نے افاق کی پھر ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ اور لائٹ آف ہو چکی ہے